دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے ہم کو اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کتنے لوگوں کی جان چلی گئے 1100 سے اوپر لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں اب اس میں سکیندر سرکار کی طرف سے سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں اب سی بی آئی جانچ کے جیسے ہی آدیش دیئے گئے ترنتی سی بی آئی جانچ پر بھی سوال کھڑے ہونے لگے جیرام رمیش نے بھی اس پر سوال کھڑا کیا کانگریز کے اور بھی لیٹرز اس پر سوال کھڑے کر رہے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ یہ ہیڈ لائنز منجمنٹ ہے ہیڈ لائنز منجمنٹ ہے یعنی کہ ہیڈ لائنز بن جانا کہ دیکھئے اس پورے حادثے پر سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں لیکن اس پر کچھ ہوتا نہیں ہے بس سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے ہیں تو جنتہ کو یہ لگنے لگے گئے کہ سرکار اس پر نشفکشتہ سے کام کر رہی ہے سرکار اس پر جانکاری لے رہی ہے ابھی پوری جانچ نہیں ہو پائی تھی جو ریلوے کے طرح جانچ کرائی جاری تھی اس کے پورے ریپورٹ ہی نہیں سوپی گئی کہ سی بی آئی جانچ کے آدیش دے دیئے گئے اس سے ہر جگہ ہیڈ لائنز چلے گی کہ دیکھئے موڈی سرکار نے دیئے سی بی آئی جانچ کے آدیش اوڈیشہ میں جو بھی اسمہدار ہوگا وہ جائے گا جیل کی سلاہوں کے پیچھے ایسا فلانہ ڈھمکانہ اس طرح کے ہیڈ لائنز بنے گی یہی بات جیرام رمیش کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کار ہیڈ لائن مینجمنٹ جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے لیکن کسی بھی طریقے کا کام یا پھر کسی کی جواب دے ہی کسی کی سمہداری یہاں نہیں دکھائی دے رہی ہے تو سیدھے طور پر آپ دیکھیں اوڈیشہ ٹرین ایکسیڈنٹ روڈیسہ ریل حادثے کی سی بی آئی جانچ کو کانگریس نے بتایا ہیڈ لائن مینجمنٹ کانپور حادثے کی دلائی یاد کانگریس نیتا جیرام رمیش نے کہا کہ ریلوے سرکشہ آیوکت نے ابھی بالا سو ٹرین گرگھٹنا پر اپنی ریپورٹ بھی نہیں دی ہے اس سے پہلے ہی سی بی آئی جانچ کی گھوشٹہ کر دی گئی ہے مطلب ابھی جو ریپورٹ آنی چاہیے تھی ریلوے سرکشہ آیوکت جو ہوتا ہے وہ کسی بھی درگھٹنا کو لے کر اپنی جانچ ریپورٹ سوپتا ہے اور اس جانچ ریپورٹ میں یہ سامنے آتا ہے کہ کون کہاں گنے گار تھا کس کے غلطی کے ویسے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کیا واقعی میں بجٹ جو پاس ہوا تھا کبچ کے لیے جس کو کالیجن سسٹم جو کہا جاتا ہے انٹی کالیجن سسٹم جس سے جو ہے ایکسیلنٹس نہیں ہوں گے ایک ٹریک پر اگر دو ٹرینیں آپس میں آ جاتی ہیں تو ٹکنائیں گی نہیں یہ سب چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں بھی بالا سور درگھٹنا کے بارے میں جو یہ جانچ تھی ریپورٹ بھی نہیں آئی تھی کہ سی بی آئی جانچ کے عادیش دے دیے گئے اسی کو لے کر جہرام رمیش نے سوال اٹھائے اور عشاء کے بالا سور میں ہوئے ریل حادثے کی جانچ سی بی آئی کو سوب دی گئی ہے اس حادثے کو لے کر کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس کے بعد اب جانچ ریپورٹ کا انتظار ہے سی بی آئی کے ٹیم نے گھٹنا اصل کا معاینہ بھی کیا ہے جسے لے کر اب بپکش نے کے اندر سرکار پر تنج بھی کس دیا ہے کانگریس نیتا جہرام رمیش نے سی بی آئی جانچ کے عادیش جاری کرنے کو لے کر سوال اٹھائے اور کہا ہے کہ یہ اور کچھ نہیں بلکہ مودی سرکار کا ہیڈ لائن مینجمنٹ ہے اسے لے کر انہوں نے پوری کرونالوجی بھی سمجھائی اس کے ساتھ کانگریس نیتا نے اس دوہزار سولہ میں کانپور کے نزدیک ہوئے ایک ریل حادثے کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ اس کی این آئی اے جارج کے عادیش دے دیئے گئے تھے کہ دیکھیں اس کی جانچ ہوگی کانپور میں جو حادثہ ہوا تھا اب تک کچھ بھی نہیں پتا لگ پایا ہے اسی جانچ سے تلنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں بھی این آئی اے کی جارج دے گی کہ اس میں این آئی اے جارج کرے گی کہیں کوئی اس میں آتنکی سنگٹھن تو کوئی نہیں جڑا ہوا ہے کس ویسے حادثہ ہوا ہے یہ سب کچھ کرنے کوئش نہیں کی لیکن آج تک اس کے ریپورٹ آج تک کچھ اس میں ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا ہے تو جہرام رمیش کا صاف طور پر کہنا ہے کیا سی بی آئی جارج کے عادیش دے کر صرف سرخیوں بٹوڑنا چاہتی ہے سرکار کیونکہ سی بی آئی جارج اگر ہوگی تو کیا اس جانچ ریپورٹ کو سارجنک کیا جائے گا کیا وہ جانچ کب تک چلے گی چیزیں نکل کر کب سامنے آئیں گے کون ذمہ دار ہوگا اور کون اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پت سے استیفہ دے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور بجٹ کی جو بات تھی ہم نے بتایا کہ مودی سرکار گھر رہی ہے کیاک کی ریپورٹ سامنے آتی اس پر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ کبچ کے لیے جو بجٹ پرستوت ہوتا ہے وہ اس بجٹ سامنے آتا اس پر بھی سوال کے اندر سرکار پر کھڑے ہو جاتے ہیں ریل منطری پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے سی بی آئی جانچ کی سفارش کر کے سی بی آئی جانچ بھیج دینا کے جائے سی بی آئی اب جانچ کرے گی اس پورے مسئلے کو لے کر اور اس کے بعد جو جہرام رمیش کہنے کہ ایسے کئی سارے مسئلے ہوئے جن میں جانچ سوپی گئی ہے انیہ سنستہوں کو اب کانپور میں جو حادثہ ہوا تو اس میں نائیے کو جانچ سوپ دی گئی لیکن آج تک اس کے ریپورٹ نہیں ہے آج تک کچھ نہیں ہوا وہ سارا معاملہ تھنڈے بستے میں یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا دس دن پندرہ دن مہینے بر اس پر چرچہ ہوتی ہے میڈیا ٹرائل تھوڑا بہت ہو جاتا اس کے بعد وہ معاملہ تھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے تو کیا اس معاملے میں بھی سی بی آئی جات جو کی گئی ہے وہ صرف ہیڈ لائنز کہ ہیڈ لائنز کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے ہیڈ لائنز بنے بڑی خبر بنے کہ دیکھئے سرکار اس پر ترپرتہ دکھا رہی ہے سرکار اس پر کاریوائی چاہ رہی ہے سرکار ان لوگوں کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں سے ستیفہ سرکار میں آئے ہیں جو لوگ ذمہ دار ہیں یہ اپنے آپ میں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کچھ دکھائی دیتے ہوئے نہیں لگ رہا ہے جیرام رمیس نے بخواہدے ٹویٹ بھی کیا کاغنگریشنہ جیرام رمیس نے ٹویٹر پر سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ ریلوے سرک شاہیت نے ابھی بالا سوٹ ٹرین درگٹنا پر اپنی ریپورٹ بھی نہیں دی ہے اس سے پہلے ہی سی بی آئی جانچی گھوشنا کر دی گئی یہ کچھ اور نہیں بلکہ ہیڈ لائن مینجمنٹ ہے لیکن سرکار ڈیڈ لائن پورا کرنے میں پوری طریقے سے بفل ہے جیرام رمیس نے آگے لکھا کہ اب اس کرونالوجی کو یاد کیجئے بیس نومبر دوہزار سولہ اندور پٹنا ایکسپریس کانپور کے پاس پٹری سے اتر گئی اس درگٹنا میں لگ بک ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی بیس نومبر دوہزار سولہ یاد کریے گا اس کے بعد تیس جنوری دوہزار سترہ تتکالین ریل منتری سوریس پربو نے کیندری گرہ منتری کو پتر لکھر اس درگٹنا کی این آئی اے جانچ کرانے کی مانگ کی کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بھئیہ تار بہت دور سے جڑے ہو ایسے کیسے پٹری سے ترین اتر گئی ایسے کیسے ڈیڑھ سو لوگوں کی موت ہو گئی تو اس میں این آئی اے جانچ کے آدیش دے دیے گئے تھے چوبیس فروری دوہزار سترہ پردان منتری نے کہا کہ کانپور ریل درگٹنا ایک ساجش ہے پردان منتری بھی کہتے ہیں کہ بھئیہ یہ ایک ساجش ہے آپ دیکھتے جائے گا بیس نومبر کو یہ درگٹنا ہوتی ہے تیس جنوری کو اس دوہزار سترہ کو اس میں این آئی اے جانچ کے آدیش دیے جاتے ہیں تیسرے نمبر پر چوبیس فروری دوہزار سترہ کو پردان منتری کہتے ہیں کہ یہ ساجش ہے پھر اکیس اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو اخباروں میں ریپورٹ آئی کہ این آئی اے اس معاملے میں کوئی چارشیٹ داخل نہیں کرے گی آپ سمجھئے سولہ میں معاملہ سروع ہوتا ہے سترہ میں این آئی اے جانچ کی مانگ ہوتی ہے سترہ میں ہی فروری میں کہتے ہیں پردان منتری جی کہ یہ ساجش ہے دوہزار اٹھارہ میں این آئی اے کہتی ہے کوئی چارشیٹ اس پر داخل نہیں کرے گی اور چھے جون دوہزار تیس کانپور ٹرین حادثے پر این آئی اے کی انتیم ریپورٹ کو لے کر ابھی تک کوئی آدھکاری خبر نہیں آئی یہ کوئی جواب دے ہی نہیں این آئی اے کی کہ اس مسئلے پر اس نے کیا جات کی کیا نہیں کیونکہ یہ پورا معاملہ تھنڈے بستے میں چلا گیا ہے اب اس کا کوئی ذکری نہیں کر رہا ہے کانپور ریلوے حادثہ شاید ہی ابھی بھی کسی کے ذہن میں ہوگا لوگ بھلا چکے ہوں گے جن کے پریوار کے لوگ اس میں گھٹنا کے شکار گئے ہوں گے ان کو ضرور یاد ہوگا عام جنمانس کے ذہن میں ابھی نہیں ہے کیونکہ بڑی گھٹنا ہو گئی ہے بالا سور ایک بڑی گھٹنا ہے وہ سبی کے ذہن میں ہے تو اس میں بھی آدیس دے دیا گیا ہے اور اس میں ہوئے بڑے ریل حادثے کے بعد ریل بنتری اشونی ویشو نے رویوار چار جون کے شام بھوشنا کی تھی کہ بالا سور ریل حادثے کی جانت سی بی آئی سے کرانے کی سفارش کی گئی ہے اس کے بعد سی بی آئی کو معاملہ سوپ دیا گیا جسے لے کر ویپکشب حملہ ور ہے جیرام رمیش سے پہلے کانگریس ادیق شمالکار جن کھڑگے نے بالا سور ریل حادثے کے واسطہ ویکک کارنوں کا پتہ لگانے کے لیے اس معاملے کے سب ہی پہلوں کی مانگ کرتے ہوئے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہا بھی تھا کہ سی بی آئی کی جانت سے تقنیقی سنستاگت اور راجنیتک بفلتاؤں کی جواب دے ہی تیہ نہیں ہو سکتی ہے خڑگے نے اپنی چٹھی میں یہ بھی کہا کہ سی بی آئی ریل درگٹناوں کی جانت کے لیے نہیں ہے وہ آپ رادوں کی چھان بین کرتی ہے پورو ریل منتری خڑگے نے عروب لگایا کہ سرکار جواب دے ہی تیہ کرنے کے کسی بھی پریاس کو ناکام کرنے اور لوگوں کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے اور عشاء کے بالاسور میں کورو منڈل ایکسپریس شکروار کو شام قریب سات وجہ لوپ لائن پر کھڑی ایک مالگاری سے ٹکرا جاتی ہے جس سے کورو منڈل ایکسپریس کے آدھکتہ ڈبے پتری سے اتر گئے اسی سمیہ وہاں سے گزر رہی تیج رفتار بینگلورو ہاورہ سپر فاز ایکسپریس کے کچھ ڈبے کورو منڈل ایکسپریس سے ٹکرا کر پتری سے اتر گئے اس حادثے میں کب سے کم اب تک 275 لوگوں کی جان چلی گئے یہ آدھکاری کاغڑا ہے تو اب اس پر سی بی آئی جانچ کی گئی ہے ملیکار جن کھڑ گے سوال اٹھا رہے ہیں کہ سی بی آئی جانچ اس میں سی بی آئی کیا کرے گی سی بی آئی کونسی جانچ کرے گی اور کانپور کے مسئلے میں این آئی اے کیا جانچ کرے گی جانچ تو ریلوے منڈل آئے اٹھ کرے گا وہ دیکھے گا کس کی لاپروہی کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ لاپروہی دوبارہ نہ ہو تاکہ ایسے ہاتھ سے نہ ہو لیکن ان سب چیزوں سے لوگوں کا دھیان بھٹکانے لیے دیکھئے این آئی اب اس کی جانچ کر رہی ہے پڑی سنستہ جانچ کر رہی ہے سی بی آئی اب اس کی جانچ کر رہی ہے پڑی سنستہ جانچ کر رہی ہے اس میں بہت لوگوں کی ناموں خلاصے ہوں گے جانتہ امید میں بیٹھی رہتی ہے دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ پھر اس کے بعد اس معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے وہی کا یہاں پر بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسی لیے جہرام رمیج نے کہا کہ یہ ہیڈ لائنس منیجمنٹ ہے کہ ہیڈ لائنس کیسے بنے اخباروں کی بالا سور معاملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ ریل منتری نے پہلے جانچ کی مانگ کی سفارش کی کہ اس میں سی بی آئی جانچ کی مانگ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اس مانگ کو سویکار کرتے ہوئے کینسرکار نے کہا چلو سی بی آئی جانچ کرتے جبکہ ملیکار جنہوں کھڑ گئے کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی جانچ کسی کرائم میں ہوتی ہے کوئی کرائم ہوا ہو یہ لاپرواہی ہے اور اس لاپرواہی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اپنے پدوں سے استیفہ دینا چاہیے لیکن وہ استیفہ کہاں دیں گے یہ بڑا سوال تو لائف ٹی وی کوئر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کریئے بیل آئیکن دمائیے تاکہ سچ کبھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار